اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں کچھے آم کی کھٹی میٹھی سبجی بنانے کی ریزی بھی اور ازنی مزید کی ہماری سبجی بن کے تیار ہوتی ہے آپ کو اور آپ کے فیملی میمبر کو یہ سبجی بے حد پسند آئی گی اور آم کا سیزن بھی ہے تو ایک دفعہ آپ اسے ضرور سے ٹرائی کریں تو چلی بلانا شروع کرتے ہیں لیکن میری ہماری ریکپسٹ ہے چینل پر نیو آیا ہے تو پلیس میرے چینل رویز کوکن پیشن کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ میری ساری لیٹس ویڈیو کو نوٹوپکیشن آپ تک سب سے پہلے پوچھیں تو آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں ہمیں آم کی سبجی بنانے کے لیے کون کون سے انگریڈن کے ضرورت ہوگی آم کی سبجی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم فلیم کو آن کر لیں گے اور یہاں پر ہم لیں گے ایک پین اس میں ہم پانی ڈال دیں گے تو تقریباً ہم ساڑھے ساتھ سو ایمل کے قریب اس میں پانی ڈال دیں گے اور پانی اچھے سے ہمارا گرام ہو جائے گا تو پھر ہم ڈال دیں گے اس میں کچھ آم کچھ آم کو میں نے دو حصوں میں اچھے سے ووش کرنے کے بعد ڈیوائیٹ کیا ہے آپ چاہے تو چار حصوں میں بھی انہیں ڈیوائیٹ کر سکتے ہو اب آم کو ہم تقریباً چھے سے ساتھ مینٹ اچھے سے بوائل ہونے دیں گے اتنے ہم مسالہ بھی ریڈی کر لیں گے ون ٹیبل اسپون دال دیں گے گرائنڈنگ جار میں سونف اور ایک میڈیوم سائز کی میں نے یہ پیاز لیے جس کو ہم نے ٹکڑوں میں کٹ گیا یہ بی سی میں دال دیں گے اور دونوں ہی انگریڈن کو بہت اچھے سے ہم گرائنڈ کر لیں گے تو اس میں ہم نے پانی وغیرہ نہیں دالا تھا بھی نا پانی کے ہم نے فائن گرائنڈ کیا یہاں ہےں میں مسالہ مددیں گے سبجی بنانا شروع کرتے ہیں سبجی بھرانے کے لئے میں نے یہاں پہ سوچ پہن لیا ہے اب اس میں ہم دال دیں گے تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون گھی تین سفیہ دلائچی تین اس میں ہم لوگ دال دیں گے کچھ سیکنڈ کے لئے کرائیکل ہونے دیں گے اس کے بعد ہم دالیں گے اس میں 1 ٹیبل سپون آدھرک لیسون کا پیسٹ اور کچھ سیکنڈ کے لئے آدھرک لیسون کا پیسٹ دال کے بھون لیا ہے ہم نے اب اس میں دال دیں گے ہم نے مسالے کو تیار کر کے رکھا تھا سائٹ میں تو یہ سارا مسالے بھی دال دیں گے اور بہت اچھے سے بھون لیں گے تو اس میں ابھی ہم نے پانی مگیرہ نہیں دال لیا تھوڑا سا ہم اس میں پانی بھی دال دیں گے تاکہ ہم نے اس میں پیاس دالی پیاس کے بھی مٹھاس ختم ہو جائے اور اچھے سے ہماری پیاس بھون جائے اب اس میں ہم دال دیں گے ہاف ٹیبل سپون نمک مسالے کو اچھے سے بھوننے کے بعد اب اس میں ہم پانی دال دیں گے تو تقریباً ایک گلاس کے قریب میں نے اس میں پانی آٹ کیا اور ہنڈیڈ گرام میں نے اس میں شکر آٹ کیا اور تین تیش پتہ دال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں بوائل کی ہوئی کیری بھی دال دیں گے یعنی آم بھی دال دیں گے آم کو میں نے دس منٹ بہت اچھے سے بوائل کیا تھا تو جب آم آپ کا اچھے سے بوائل ہو جائے تو آپ اس میں دال دیں ساری گریوی میں تو اس طرح سے ہم نے آم اور ساری ہنگریڈیں اس میں آٹ کر دیں فلیم کو ہائے کر کے تقریباً پانچ سے چھ منٹ بہت اچھے سے ہم کوک کر لیں گے اور دس منٹ کے بعد فلیم کو آف کر دیں گے اس طرح سے کچھے آم کی کھٹی میٹی ہماری سبجی بان کے تیار ہو گئے آپ اسے پراتے کے ساتھ اور روٹی کے ساتھ میں انجوئے کریں اور ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولے thank you for watching my video اللہ حافظ